جائے سری رام درشکو آپ سبی ویورز کا آپ کے اپنے چینل سناتن وائز پر ہارتی کبھی نندن ہے اب اس چینل پر ہم سری مد گو سوامی تلسی داس ویرچی سری رام چرتم مانس کا سمکون اتھن کریں گے جس میں کی سختہ میں ایک یا اس سے ادھک ویڈیو سری رام چرتم مانس سے سممدت دالی جائے گی سری رام چرتم مانس میں سات کانڈ ہیں پہلا کانڈ ہے بالکانڈ, ایدیا کانڈ, ارنیا کانڈ, کسکندہ کانڈ, سندر کانڈ, لنکا کانڈ, اتر کانڈ تو سو پر تھم ہم بالکانڈ کا پڑنا پرارم کریں گے اس سے پہلے ہم نویدن پڑیں گے نویدن کے بعد ہم بالکانڈ میں منگلہ چرن سے پرارم کریں گے سری رام چریت مانس کی جس ٹیکہ کا ہم ادھیان کریں گے اس کے ٹیکہ کا رہے ہیں سردی شری ہنمان پرساد جی پودار تو اس میں جو ستیم سیوم سندرم سری رام چریت مانس کی مول ٹیکہ پر جو لکھاتا ہے اس کے لئے میں تم کو مہتپون جانکاری دیتا ہوں یہ ستیم سیوم سندرم کہتے ہیں کہ بھگوان سنکر نے سویم لکھاتا تو ہم اس کو پرہرم کرتے ہیں اب ہم نویدن کے انترگت سری رام چریت مانس سے سمدد کچھ مہتپون جانکاریاں پڑھیں گے سری رام چریت مانس کا استان ہندی سہتے میں ہی نہیں جگت کے سہتے میں نرالہ ہے اس کے جوڑ کا ایسا ہی سروانگ سندر اتم کاویے کے لکھنوں سے یکت سہتے کے سبیرسوں کا آسوادن کرانے والا کاویے کلا کی درشتی سے بھی سروچ کوٹی کا تتہ آدرس گارہستی جیون آدرس راج دھرم آدرس پاریوارک جیون آدرس پاتی ورت دھرم آدرس برہتیر دھرم کے ساتھ ساتھ سروچ بھکتی گیان تیاغ وراغے تتہ سداسار کی سکچہ دینے والا استری پروس بالک ورد اور یوہ سب کے لئے سمان اپیوگی ایوم سروپری سگن ساکار بھگوان کی آدرس مانو لیلا تتہ ان کے گن پربھاؤ رہسے تتہ پریم کے گہن تتوکو اتینت سرل روچک ایوم او جسوی سبدوں میں بھیکت کرنے والا کوئی دوسرا گرنت ہندی ساہتے میں یا ہندی بھاسا میں ہی نہیں کداچت سنسار کی کسی بھی بھاسا میں آج تک نہیں لکھا گیا ہے یہی کارن ہے کہ جتنے چاو سے گریب امیر سکچت اے سکچت گرہست سنیاسی استری پرس بالک ورد سب اس رہنی کے لوگ اس گرنت رتن کو پڑتے ہیں اتنے چاو سے اور کسی گرنت کو نہیں پڑتے تتہ بھکتی گیان نیتی صداچار کا جتنا پرچار جنتہ میں اس گرنت سے ہوا ہے اتنا کداچت اور کسی گرنت سے نہیں ہوا ہے سنسپرنوں کا چھپنا تتہ اس پر انیکو ٹیکاؤ کا لکھا جانا سوابہاوی کی ہے اس نیم کے انسار سری رام جریت مانس کے بھی آج تک سیکڑو سنسکرن چھپ چکے ہیں اس پر سیکڑو ہی ٹیکائے لکھی جا چکی ہیں ہمارے گیتہ پستکالے میں رامائن سمندی سیکڑو گرنت بھن بھن بھاساؤ کے آ چکے ہیں اب تک انمانتے اس کی لاکھوں پرتیاں چھپ چکی ہوں گی آئے دن اس کا ایک نے ایک نیا سنسکرن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں انہیں سنسکرنوں کی اپیکشہ کوئی نہ کوئی وسیستہ اوشیہ رہتی ہے اس کے پارٹ کے سنبند میں بھی رامائنی ویدوانوں میں بہت متبہد ہیں یہاں تک کہہ اس تیلوں میں تو پرتیاں چھپائی میں ایک نہ ایک پارٹ بھید بھن بھن سنسکرنوں میں ملتا ہے جتنے پارٹ بھید اس گرنت کے ملتے تنہیں کجاچت اور کسی پیچن گرنت کے نہیں ملتے اس سے بھی اس کی سروپری لوک پریتہ سدھ ہوتی ہے اس کے اترکت رام چریت مانس ایک آسیر واد آتما گرنت ہے اس کے پرتی ایک پد کو سردھالو لوگ منتروت آدھر دیتے ہیں اور اس کے پارٹ سے لوکک تتھا پارمارتک انیک کاریس صدھ کرتے ہیں یہی نہیں اس کا سردھا پوروک پارٹ کرنے تتھا اس میں آئے ہوئے دیسوں کا وچار پوروک منن کرنے ایوام اس کے انوسرہ آجرن کرنے سے تتھا اس میں ورنیت بھگوان کی مدھر لیلاؤ کا چنتن ایوام کیرتن کرنے سے موکچ روپ پرمپورسارت ایوام اس سے بھی بڑھ کر بھگوت پریم کی پرابتی آسانی سے کی جا سکتی ہے کیوں نہ ہو جس گرنت کی رچنا گو سوامی تلسیداز جی جیسے اننی بھگوت بھکت کے دوارہ جنہوں نے بھگوان سری شیطہ رام جی کی کرپا سے ان کی دیوے لیلاؤ کا پرتکچ انبھاو کر کے یتھارت روپ میں ورنن کیا ہے ساکچات بھگوان سری گوری سنکر جی کی آگیا سے ہوئی تتھا جس پر انہی بھگوان نے ستیم سیوم سندرم لکھ کر اپنے ہاتھ سے سہی کی اس کا اس پرکار کا ایلوکک پربھاو کوئی آشچریہ کی بات نہیں ہے ایسی دسا میں اس ایلوکک گرنت کا جتنا بھی پرچار کیا جائے گا جتنا ادھک پتھن پاتھن ایوہ منن انوسیلن ہوگا اتنا ہی جگت کا منگل ہوگا اس میں تنک بھی سندہ نہیں ہیں ورنوان سمیہ میں تو جب سروتر ہاہاکار مچا ہوا ہے سارا سنسار دکھ ایوہم ایسانتی کی بھیسن جوالہ سے جل رہا ہے جگت کے کونے کونے میں مار کاٹ مچی ہوئی ہے اور پرتی دن ہجاروں منسیوں کا سنہار ہو رہا ہے کروڑوں عربوں کی سمپتی ایک دوسرے کے ویناس کے لئے خرچ کی جا رہی ہے ویجیان کی ساری سکتی رتوی کو سمسان کے روپ میں پرینکت کرنے میں لگی ہوئی ہے سنسار کے بڑے سے بڑے مستق سنہار کے نئے نئے سادنوں کو ڈھونڈ نکالنے میں ویست ہے جگت میں سکھ سانتی ایوہم پریم کا پرسار کرنے تتھا بھگوت کرپا کا جیون میں انبھاو کرنے کے لئے رام چریت مانس کا پاٹ ایوہم انوسیلن پرم آوشک ہے جے شری رہ شری ہری اب ہم شری رام چریت مانس میں بالکانڈ پڑیں گے اور بالکانڈ میں ہم بالکانڈ کا سپرت مانگل چرن سے پرارم کریں گے اوم شری گنیش آئے نمی شری جان کی ولگو ویجیتے شری رام چریت مانس پرتھم سوپان بالکانڈ مانگل چرن اور مانگلوں کو کرنے والی سرسوتی جی اور گنیش جی کی میں وندنا کرتا ہوں بھوانی سنکروں وندے سردہ وشواس روپینوں یابیہام وینان پسینتی سدھا سوانت ستھم اسورم سردہ اور وشواس کے سو روپ شری پارواتی جی اور شری سنکر جی کی میں وندنا کرتا ہوں جن کے بنا سدھ جن اپنے انتیکرن میں ستیت اسور کو نہیں دیکھ سکتے وندے بودمیم نتیم گروم سنکر روپینم یما سری تو ہی وکرو اپی چندر سرورتر وندیتے جیان میں نتی سنکر روپی گروہ کی میں وندنا کرتا ہوں جن کے آشرت ہونے سے ہی ٹیڑھا چندرماوی سرورتر وندیت ہوتا ہے چوتہ سلوک پڑھتے ہیں سیتا رام گنگرام پنیا آرینیا وندے ویسود ویجیانوں کبیسور کپیشور شری سیتا رام جی کے گن سمو روپی پویتر ون میں ویہار کرنے والے ویسود ویجیان سمپن کبیشور یعنی کی شری والمی جی کی اور کپیشور یعنی شری حنمان جی کی میں وندنا کرتا ہوں ادبھو استتی سنہار کارنیم کلیش ہارنیم سروس رشے کریم سیتام نتوہم رام و اللہ بھام تو اتپتی استتی یعنی استتی پالن اور سنہار کرنے والی کلیشو کی ہرنے والی تتہ سمپون کلیانوں کو کرنے والی شری رام چندر جی کی پریتما شری سیتا جی کو میں نمسکار کرتا ہوں ین مایا وسورتی ویشوم اکھلم بھرمادی دیوہ سورا یت ستواد مرسیو بہتی سکلم رجو یتا بھوام بھو دیستی تیرسا وطام وندہم تمسیس کارن پرم رام آکھیا میشم حری جن کی مایا کے وسیبھوت سمپون ویشو بھرمادی دیوتا اور اسور ہیں جن کی ستہ سے رسی میں سرب کے بھرم کی بھاتی یہ سارا درس سے جگت ستے ہی پرتیت ہوتا ہے اور جن کے سب کارن کے کارن اور سب سش رام کہلانے والے بھگوان حری میں وند نہ کرتا ہوں سات وائس لوگ پڑتے ہیں نانا پوران نگم آگم سم مطم یت رام آہین نگ دیتم قویچ دینت وپی سوان سکھائے تلسی رگو نات گات بھاس نم مط من منجل مات نوت انیک پوران وید اور تنتر ساسطر سے سم تتھ جو رام آیان میں ورنیت ہیں اور کچھ انینتر سے بھی اپل شری رگو نات جی کی قطع کو تلسی داس اپنے انت کرن کے سکھ کے لیے تنت منوحر بھاسا رچ رچ میں وشتر کرتے ہیں یا کرتے ہیں سوٹ پڑتے ہیں جو سمیرت سیدھی ہوئی گن نایک قریب بدن کرہو انوگرہ سوہی بودھی راسی سبگن سدن جنہیں اسمن کلنے سے سب کاری سدھ ہوتے ہیں جو گن کے سوامی اور سندر ہاتھی کے مکھ والے ہیں وے ہی بودھی کے راسی اور سب گن کے دھام سری گن جی مجھ پر کریں جن کی کرپا سے گونگا بہت سندر بولنے والا ہو جاتا ہے اور لنگڑا لولا درگم پہاڑ پر چڑ جاتا ہے وے کل یک سب پاپ کو جلا ڈالنے والے دیالو بھگوان مجھ پر دربیت ہوں دیا کریں نیل سرو روح شام ترن ارن بارج نیین کرہ سوم اردھام صدا چیر ساگر شین جو نیل کمل کے سمان شام ورن ہیں پون کلے ہوئے لال کمل کے سمان جن کے نیت رہ اور جو صدا چیر ساگر میں شین کرتے ہیں وے بھگوان نارائن بھگوان میرے ہردے میں نیواز کریں کند اندو سم دہے اما رمن کرو نا این جاہی دین پر نہ کرو کرپا مردن مین جن کا کند کے پسپ اور چندرمہ کے سمان گور شریر ہے جو پارو تی جی کے پری ایت اور دیا کے دہم ہیں اور جن کا دین وں پر اشن ہیں وے کام دیو کا مردن کرنے والے سنکر جی مجھ پر کرپا کریں یہاں پر منگلا چرن کا سماپن ہوتا ہے اور آگے ہم بال کانٹ کے انترگت گرو بندنا کو پڑھیں شری رام چرت مانس کے بال کانٹ کے انترگت منگلا چرن کو سننے والے سبی بھکتوں کا بہت بہت دھنیواد اور آپ اس اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے جائے شری رام دھنیواد